نمسکار اب بدل سکتا ہے دنیا کا اتحاظ کیونکہ اسرائیل میں پورا تتویدوں کو ملا پیسٹ سو سال پرانا انمول خزانہ اب دنیا کا اتحاظ بدل سکتا ہے کیونکہ اسرائیل میں پورا تتویدوں کو پیسٹ سو سال پرانا انمول خزانہ ملا ہے جو کئی راز کھولے گا اسرائیل کے پورا تتویدوں کو دنیا کی پہلی بھٹی کے ساکشے ملے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس بھٹی میں استعمال کی گئی تقنیق اتنی پریشکرت تھی جتنی کی پراتی مکال میں پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں تھی یہ بھٹی اسرائیل کے نیگیو ریگستان کے دکشن میستید 20 شیوہ میں 3 سال تک چلے ادھیان کے بعد ملی ہے برش 2017 میں سے چل رہی کھدائی میں یہ بھٹی ملی ہے مانا جا رہا ہے کہ اس بھٹی میں تامبے کو گلائیا جاتا تھا اسرائیل کے پورا تتوید بھات کے شوت کرتاؤں کے مطابق یہ ہے اس تل دنیا کی پہلی بھٹی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اسرائیلی ادھکاری تلیہ ابول فیہ نے کہا ہے کہ خدای سے ملے ثبوتوں سے خلاصہ ہوا ہے کہ یہ تامر پاشانڈ کالین 63 سال پہلے اتپادن اس تل تھا اشری جنک خوجوں میں ایک چھوٹی ورکشاپ ملی ہے جس میں بھٹی کے اندر تامبے کو گلائے جانے کے ثبوت ملے ہیں اس کے علاوہ تامبے کے بڑے پیمانے پر تلچھٹ کوپر سلیک ملے ہیں تامر پاشانڈ نک یا کوپر ایج کو چوتھی سے تیسری شتابدی ایسا پورو کے بیچ مانا جاتا ہے تامر پاشانڈ کاربے کوپر کے اکرن کے نرمان کے ساکشے ملے ہیں لیکن اسے ابھی بھی نیو لیتھک یا سٹون ایج کا مانا جا رہا ہے اس کال کے دوران بنائے گئے زیادہ تر اکرن پتھر کے بنے ہوئے ہیں کوپر کے آئیسو ٹاپ کے وشلیشن سے پتا چلا ہے کہ اسے وادی فینان جسے آج جورڈن کے نام سے جانا جاتا ہے سے لایا گیا تھا یا اسرائیلی پورا اس تھل سے قریب سو کلومیٹر دور ہے اس پورے شود میں یا چوکا دینے والا خلاصہ ہوا ہے کہ کوپر کو جہاں سے نکالا جاتا تھا اسے وہاں سے سو کلومیٹر دور گلا کر اکرن بنائے جاتے تھے عام طور پر بھٹیوں کو کھان کے پاس ہی بنایا جاتا تھا لیکن اس معاملے میں ایسا نہیں ہے شود کرتاؤ کا کہنا ہے کہ کوپر کو اتنی دور گلائے جانے کا مقصد اپنی تقنیق کو چھپانا ہو سکتا ہے تیل عویو یونیورسٹی کے پروفیسر بین یوزیف نے کہا ہے کہ کوپر کو نکالنا اس سمیں ایک انمول تقنیق تھی اس طرح کی انت تقنیق پراشین کال میں پوری دنیا میں کہی نہیں تھی انہوں نے کہا کہ اس سے یہ بھی سنکیت ملتا ہے کہ سمبھاوت ہے بھٹی کا عوشکار اسی علاقے میں ہوا ہو یہ بھی سمبھاوت ہے کہ اس علاقے میں کچھ خاص لوگوں کو ہی دھاتو کو پنگلا کر اکرن بنانے کی جانکاری ہو انہوں نے کہا ہے کہ اس علاقے نے دنیا میں میٹل کرانتی لانے میں بڑی بھومی کا نکھائی ہوگی دھنیواد سمچار کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ بوکس میں ضرور دے لائک اور سبسٹرائب کرنا نہ بھولیں اور ادھک کازہ ترین خبروں کے لئے جڑے رہے پرکھر گونج نیوز جائز کے ساتھ موسیقی